موسیقی 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 دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کی خدمت میں کارون کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیقی نے اپنی قوم سے کہا کہ ان تختیوں میں اسے کتاب توریت کو نکل کر کے پڑھو اور پھر اسی پر عمل کرو تب انہوں نے کتاب اس کی نکل کی پھر حکم ہوا کہ اے موسیقی ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو بہت زیب و زینت سے رکھیں حضرت موسیقی نے خداوندی قدوس سے گزارش کی کہ یا رب ہم ذر نہیں رکھتے کس طرح توریت کو زینت سے رکھیں گے پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا جو گھاس میں نے تم کو بتلا دیکھ تھی کہ بچھڑے کو رکھ کر اس میں جلا ڈالو سوو گھاس اور یہ ایک قسم اور اس میں ملا لو تو جس پر یہ رکھو گے ہماری قدرت سے اگر تانبہ پر رکھو گے تو سونا ہوگا اگر پیتر پر رکھو گے تو چاندی ہوگی تب حضرت موسیقی نے ایک رکا یوشہ کو لکھا اور ایک کارون کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھے لا دو اور ایک رکا کالوت کو بھی لکھا کہ فلانی گھاس مجھ کو درکار ہے بھیج دو تب تینوں نے گھاس مگوائی کارون نے یوشہ سے کہا کہ میں دیکھوں کہ تمہارے رکا میں حضرت موسیقی نے کیا لکھا ہے کارون چونکہ چلاک تھا اس نے امٹا رکا پڑھ کر فلانی گھاس کے رکا کا مضمون بھی دریافت کیا اور ان تینوں گھاسوں سے اس نے کیمیا گری سیکھ لی اور وہ تینوں گھاسیں حضرت موسیقی کو لے جا کر دیں کارون چونکہ حافظ توریت تھا وہ سب دریافت کر کے چکے سے جا کر گھر میں کیمیا بنا چا رہا اس سے اس نے بہت دولت جمع کر لی بخر خدا کے کوئی بھی اس کے حال سے خبردار نہ تھا خبر ہے کہ عمل کارون کا توریت پر تھا جب دولت جمع ہوئی تو مال کی محبت اور بخل کی وجہ سے زکاة مال اور صدقہ نہیں دیتا تھا اور پھر خدا کا حکم بھی نہیں مانتا تھا اسی وجہ سے کافر ہوا ایک دوسری روایت میں ہے کہ ساتھ مزدور زور آور مقرر تھے اس کی کنجیاں اٹھانے اور رکھنے پر اور ہر ایک کنجی کا وضن نیم درہم سنگ تھا اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس کی کنجیوں کا بوجھ ستر اونٹ اٹھاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانتا اور باغی ہو گیا پھر اس نے ایک ایسا علشان مکان بنوایا کہ انچائے اس کی اسی گز تھی اور اس پر کنگرے بڑے بڑے بنائے گئے تھے اور تلاکاری سے مضیم کیا تھا اور تخت مرسا تھا یہ ہے کچھ لکھا گیا جی سب جامع توریخ سے لکھا ہے اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کی دعوت کی اور وہ دو گروہ ہو گئے ایک گروہ تخت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرمہ بدداری میں رہا اور دوسرا گروہ قارون کے ساتھ فسک و فجور شیطانے میں رہا ایک دن قارون نے اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا کر اور ہزار غلام لونڈی کو بھی مرسا جبائے راستہ کر کے ہمراہ لے کر پھرنے لگا اس کے غلام سب کے سب دائیں بائیں چلتے تھے اور کچھ غلام اس کے آگے اور کچھ پیشی چلتے تھے یہ دیکھ کر جو لوگ مال اور زندگانی دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے اور ان کے دل میں حرص پیدا ہو گئے کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگانی کے اے افسوس کس طرح ہم کو ملے جیسے کہ ملی ہے دولت قارون کو بے شک اس کی بڑی قسمت ہے اور وہ بولا جس کو ملی تھی سمجھ بوجھ ہے خرابی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب ہے بہتر ہے ان کو جو یقین لائے اور کیا بھلا کام اور نہیں سکھائی جاتے یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ قارون کو کہہ دو کہ وہ اپنے مال میں سے زکاة ادا کرے اور اس حساب سے ادا کرے کہ ایک ہزار دینار میں سے ایک دینار فقراء اور مساکین کو دے وے اگر نہ دے وے گا تو مغزوب ہوگا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تو قارون نے اپنے مال کو حساب لگا کر دیکھا تو بہت روپیہ اس کے مال میں زکاة لکھ لی تھی یہ معلوم کر کہ اس کے دل نے چاہا کہ ہم اپنے مال کی زکاة ادا کریں پھر قارون بولا اے موسیٰ میں زکاة دوں یا نہ دوں تم کو اس سے کیا باستہ حضرت موسیٰ نے کہا کیمیا گری سے سونے چاندی کے ضروف بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں اتنا فقیر محتاجوں کو ڈال دیں تب بھی زکاة تیرے ادا ہو جائے گی یہ سن کر قارون بولا اگر میں زکاة مال کی دوں تو خدا تیرا مجھ کو کیا دے گا حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس نیکی کے سبق تو تک جنت ملے گی پھر وہ مردود بولا کہ بحیث سے میرا کیا کام آخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک افترہ کی تحمد لگائی تاکہ ان کو لوگوں میں شرمندہ کرے اور پھر یہ موسیٰ مجھ کو اسے زکاة کی بات نہ بولے ایک دن ایک عورت افاجرہ خوبصورت جو قوم بنی اسرائیل میں سے تھی قارون کے پاس گئی اور قارون نے اس سے کہا کہ میں تجھ کو ایک ہزار اشرفی اور مختلف قسم کے ذیبرات اور اچھی اچھی پوشاک بیش کی مد دوں گا تو میرے واسطے ایک کام کر جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہوگی تو تو سب کے سامنے مجمع میں جا کر پکا پکار کر کہنا کہ موسیٰ ہمارا یار ہے اور وہ ہم سے زنا کرتا ہے پس اس فاجرہ عورت نے روپے کی لالت سے کہا بہت اچھا میں ایسا ہی کہوں گی پس قارون نے اس سے جو کچھ کہا تھا روپے وغیرہ دے کر اسے رخصت کر دیا اتفاق سے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ممبر پر بیٹھے واس وغیرہ کر رہے تھے اور ان کے اردگید قوم بنی اسرائیل بیٹھے ہوئی تھی قارون نے موقع پا کر اس فاجرہ عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی وہاں پہنچ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حلال و حرام باتیں بتا رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال کی زکاة اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے مال کا معاخضہ لے گا اور جو زنا کرے گا اس کو سنگسار کر دینا ہوگا یہی دنیا میں ایسا ہوگا اور آخر میں بھی ایسا ہی ہوگا اس قسم کی نصیتانہ باتیں لوگوں کو سناتے تھے پس قارون مردود نے اس مجلس میں جا کر کہا اے موسیٰ اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب میں کہا کہ میرا بھی قتل واجب ہے قارون بولا البتہ تم نے زنا کیا گواہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ ثابت کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت پڑی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جنہوں نے ایزا دی حضرت موسیٰ کو پس پاک کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے جو وہ کہتے تھے اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا آبرو والا تھا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات ہمیشہ سیدھی کہا کرو پس قارون نے اس فاجرہ عورت کو بلا کر حاضرین مجلس کے روبرو کہا کہ کہو موسیٰ نے تم سے کیا بدفعل کی تھی وہ چاہتی تھی بولے کہ موسیٰ میرا یار ہے اللہ تعالیٰ کی مزی سے دل اس کا جھوٹ بات سے پھر گیا پس لوگوں سے کہا اے نیک موسیٰ تو پاک ہے اور جو کچھ قارون کہتا ہے جھوٹ و بہتان ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں جھوٹ بات کہنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے متاجب ہوئے اور غش کھا کر اپنے ممبر سے گر پڑے خوراں حضرت جبریل نے آ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر ان کو ہر طرح تسلی دینے لگے اور پھر کہا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا اور اب تم جو چاہو قارون کو سزا دو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا اے قارون تم جھوٹ مت بولو اور افترہ مت کرو اور نہ تحمت لگاؤ اور خدا بندے قدوس سے ہر وقت ٹرتے رہو اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے کر میں ہرگز تمہاری بات نہ مانوں گا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنا اصا زمین پر مارا اور پھر کہا اے زمین تو اس مردود سرکش کو اپنے اندر دبا لے یہ حکم سنتے ہی زمین نے اس کے تخت جو اس کے فرما بدار تھے سب کو تختنوں تک دبا لیا اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے اے موسیٰ مجھ کو اس سے خلاصی دے میں کبھی ایسا نہ کہوں گا اور نہ میرے ساتھ کے اس قسم کی کوئی بات آپ سے کہیں گے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو غصے سے کہا کہ اے زمین ان کو تُو زانوں تک دبا لے ایک روایت میں آیا ہے کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ستن مرتفع معافی مانگی اور اپنے آمال سے توبہ کی اور حضرت موسیٰ زمین کو غصے سے کہتے کہ اے زمین دبا لے یہاں تک زمین نے ان کو کاندھوں تک دبا لیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی حارون نے ان کو عذاب الہی میں مبتلا دیکھا تو اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرے بھائی موسیٰ قارون تو ہماری برادری میں سے ہے اور ان کو جو تکسیر ہو اس کو درگزر کیجئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا یہاں عرض خزبہ لیا قارون نے کہا اے موسیٰ تو ہماری دولت پر تمہ رکھتا ہے پکرہ بنی اسرائیل کو دینے کو جب اس نے یہ کہا تو جتنا مال و مطا اور گنج و خزانہ اس کا تھا خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اس کے سامنے لا رکھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون لے اپنے مال کو اور زمین کو کہا اے زمین دبا لے زمین نے اس کو ماں مال و مطا درہم و مقانات سب کے سب دکو دبا لیا کچھ حصر اس کا باقی نہ رہا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو قارون کے اس قصے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور دبائجئے شکریہ شکریہ